میں پھرانے کے راستہ آئیں گے تو سب وہ اسے تیاری کرکت کے بھائی تکے ہوئیے نہ ہوئیے یہ ہی آسان کرتے ہیں یہ سواد ہو رہے 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 ہیں آپ کے سوڑے وقت کونسی دور کنیس آئیں گے حدیث کے الفاظ ہیں سورة الجباہ کی المانی آتو بین آدھانی بگر سورة الملک یہ عذابِ قبر سے روگ گیتی ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے ایک سورت کی تیس آیتیں ہیں شفعات لی صاحبی ہاں وہ پڑھنے والے بھی سفادش کرے گی اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ ذکر کرے گی اپنے پڑھنے والے بھی بارا حدیثی روایت ساری سے اور تیسری روایت کے لفظ سے حدیثی روایت جنن جب تک اس مجندل میں داخلی نہیں کروا جائے گی اس فرطن کے سفادش کرتی ہے تو سورت کی ملک کے احسان کو ذرہ پڑھنے چاہیے آیتیں گوسری اور تصریحات کے فاطرہ اور جی گرسکار آشاء اللہ جواہ پڑھتے ہو آشاء اللہ جواہ پڑھنے آشاء اللہ جواہ پڑھنے کاروبار کیا اور جواہ پڑھنے تو جو بندہ دین کے ٹائم نہیں دے پاتا اس کے لئے کیا چلتی ہوئی چاہیے آج کی مصورتیات کے جیسے رویت کے ٹائم نہیں دے پاتا میں چاہوں کہ یہ سوال کی ترتیب عددی ہے مشن یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق تجارت کرتا ہے اس کی تجارت بھی دین میں ہوتا ہے مومن کا یہ اکتیاز ہے اس کی چوبیس گھنٹے عبارت دیکھے جاتے ہیں میں اس پر اکسلین کی ستاستی کرنا چاہوں گا کہ دینیشل لاؤ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنے پڑھتی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کیسوں نے نماز پڑھی ایک شخص نماز کے بعد تیزی سے نکلا اور ایک شخص نے دیکھتی کہا یا ایک لوٹانہ در بی سبیر اللہ کاش کہ اللہ کی رابی اس تیزی سے نکلتا کتنا اچھا آپ نے یہ بات پسند نہیں ہے فرمایا اِن کَانَ خَرَجَ هَانَ يَسْعَ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ السِّوَارِ فَهُوَ بِي سَبِی بِي لَهِ اس وقت صلی اللہ کا پبند ہے اگر یہ چھوٹے من چھوٹے کے لئے حلال ہوتما لے نکلا ہے تو یہ اللہ کی ذاں میں نکلا ہے وَإِن کَانَ خَرَجَهَانَ يَسْعَ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ شَيْخَيْنِكَ بِي غَيْنِكَ بِي سَبِي بِي لَهِ اور اگر بوڑے مانگات کے لئے حلال تو یہ شلینہ کے لئے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہیں نکلا ہے اس سے پندر شلال کے آپ بیوٹی جب کرتے ہیں آپ نمازوں کی پبندی کرتے ہیں تو آپ انڈسٹریالیسٹ ہیں آپ عامل ہیں کی زیب اٹری آپ دکان پر شوم پر بیٹھتے ہیں کیونکی پٹے پر بیٹھتے ہیں اور بھی آپ میں ایواند دیکھتے ہیں لیچی زندگی امسان کی اقوار بھی اس میں گزارتا ہے حدیث پر آتا ہے ظاہرہ بچوں کی دیکھ بار گھر باروں کی رشتہ داروں کی مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقًا وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقًا مَا أَطْعَمْتَ خَهُوَ لَكَ صَدَقًا مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَ لَكَ فَهُو لَكَ صَدَقًا آپ بچوں بھی خرچ کریں بیوی بھی خرچ کریں خادر بھی خرچ کریں یا انہیں آپ پر اس سارا مال قیامت کے در صدقہ لکھا ہوگا لیکن کب جب آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے اسی ہی خرچ کرنا ہے کہ میں نے عرب لازم ہوگا تو آٹھ گٹے یہ بھی بارت بند ہیں باقی آٹھ گٹے ہوتے ہیں انسان کی آرام کی زندگی کا دہائی ہی سا تقریب انسان سو کی بزارتا ہے اور نیت کے بارے میں محترم مقبل نے جو سوال کیا اور نے سو گیا کہ سو گیا ہے لیکن پھر بھی عبادت دکھی گئی اور بغیر پڑے ہی دہنجت کا عجر دن گیا ہے زہابی سوئے ہوئے تھے تُسے نے آنکے اٹھایا کہ سو رہے ہو کہتے ہیں آج جو میں نومہ جی میں آج جو میں نومہ جی سو کے بھی مجھے ہوئی ہے جو گیا ہے جو میں جو اٹھ گیا جب لے گا سو بیس دی رہوں کہ طاقت ملے گی کہ اچھا کام کروں گا تو مومن کا یہ زندگی کا ایک اتیاز ہے کہ اس کی عادت اور ضرورت بھی عبادت لکھی جاتے ہیں اور کافر کا یہ ہے کہ چرچ میں گرجے میں عبادت بھی کریں تو وہ عادت لکھی جاتے ہیں اور Cashمہ نحن Jacmہ شکریہ بہت لکھے جی کی جی arms موسیقی موسیقی تصریر کی بریادی طور پر چار قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ تصریر زی روح کی ہو جس میں جانا ہے موسیقی تو یہ تصریر اتنے بھی دلائل آئے ہیں وہ اسی تصریر پر اُدال دیکھنا ہے کہ قائز نہیں ہے دوسری قسم میں ایسی تصریر جو ہے تو زی روح کی لیکن نا مکمل ہے گردن کٹیوی ہے موسیقی تو یہ تصریر بنانا جائز ہے لیکن حدیث میں آتا ہے جب کردن کٹی جائے تو تصریر بھی ہے اسی طرح ہم سشدہ سریچوز بنائی جاتے ہیں تو ان میں ایک جائش ہے اس حدیث کے روشتے میں اور آپ جانتے ہیں وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ لدہ بھی ہونے نا بھی تو پریدنے بنے ہوئے تھے آپ پیچھے اٹھ گئے ہیں اسی کپنے کو پھاڑ کر سیدہ عائشہ نے تقیہ بنائے تصویر کی تصویر تو ہے لیکن زیر روح ہی نہیں ہے بے اجاز چیز کی تصویر ہے تو یہ بنانا جائز ہے شرق یہ ہے اس میں تقدس نہ پائے رہے ہیں جیسا کہ صحیح مفارق کی روایت ہے فَصْنَعِ الشَّجَوْا وَنَا بَاقْحَلَهَا درختوں کی تصویر بناؤ اور ایسی چیزوں کی جس پر روح نہیں ہے آپ جو ہے دریان کی پہاڑوں کی اس نہ مختلف چیزوں کی تصویریں بنا سکتے ہیں جو بے جائے ہیں لیکن اگر تقدس کا اُسر بایا جائے یہ چوتھی قسم ملوی تصویر کی بڑی جائز نہیں ہے کہنا اِذَا عَا فِي مَيْتِي تَصَالِي قَطَعَ اللہ کے ذور جب بھی سلیم کا نشان دیکھتے تو توڑ دیو سلیم ہے تقدس کا نشان ہے اسی طرح کسی بھزل کی ٹوپی ہے اور ٹکڑی ہے اور ٹھونٹی ہے اور جوتی ہے یا کوئی ایسی شخصیت کا تقدس کا پہلے ہو جیسے بدا کی تصویر بنائی جاتی ہے تو ایسی تصویریں پھر نجائز ہو جائیں گی خوابوں بے جانب چیز کی کیوں نہ ہو رہنا پہلی قسم کے نجائز ہیں تو پھر کیوں پھر علمہ یہ کرتے ہیں قائدہ یہ ہے ضرورات طبیح و محضورات ضروراً جو ہے بہت ساری نجائز جو بھی ننمی قدر کردیں آپ حج اُلرہ کرنا چاہتے ہیں پاسپورٹ کے پر آجس کر نہیں جا سکتے ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے آپ سروائی نہیں کر سکتے ہیں ملک پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو آئیڈی کاٹ کی ضرورت ہے آپ جو نوٹ چیز کرتے ہیں اس کے لئے آپ کی ضرورت اس کو بھی تصویت کریں ڈاکٹرز میں اگر ایکسپریمنٹ کرنے ہیں تو مختلف جبوں کی پکچرز لے کی انہوں نے اس پر ظاہر ہے وہ علاج کرنا ہے تو اس کو کرنا پڑے اسی طرح آپ مجرموں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ان کی تصویروں بھی آپ عزت کرنے پڑتی ہیں کسی کو پکا ہو تو اشتہاری منظم ہیں ان کو پکڑنا ہے اسی طرح دین کی سرکولتنی کے لئے جب پکڑنا ایسا پیدا ہو جائے آپ کے علم میں ہیں کہ ایک فتنہ وہ تھا جو سید عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں تھا کہ دل بڑے رجبی تھی اور لوگ مانتے ہیں نہیں اللہ نے اس کی مقابلے میں کیا فتنے کو دور کرنے کا طریقہ نکالا کہ سید عیسیٰ آنکھ پہ ہاتھ لگا دے تو وہ آنکھ پہ ٹھیک ہو جاتی ہندہ پہ ٹھیک ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام کی دور میں فتنہ تھا تو کس رات کا فتنہ تھا جانوں گئے کہ اللہ نے ایسا جو ہے بوزہ دیا لاتھی پھیل کے اس سارے رسیوں کو پا گئے اللہ کے حصول کی زبادے میں فساہت و علامان کا فتنہ تھا لوگ جو ہے وہ شعران کی باتوں کو سندتی قرآن ایسا دیا تھے وہ ایک آیت میں ننست اب یہ فتنہ جو ہے یہ اقدار کو مس کرنے کا فتنہ ہے اور ڈسنفورنیشن کا فتنہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح مس شدہ حقائم پیش کیے جائے کہ لوگ نیت سے دل ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں مبائن آگے یہ مصیبت ہر بندے کے ہاتھ میں ہر چیز آگئی وہ سمجھ نہ ہے کہ جو نیت سے مجھے باتوں بات کھوگلنگل سے ملے گئے وہ کسی سے نہیں مل سکتے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ اس پہ دیکھیں جب بھی آپ اسلام کے نام پہ کوئی سائٹ پھولیں گی تو آپ کو قانیانی تظر آتی ہے تو یہ ضرورت ہے کہ اسلام کے نکری اور سچی تصویر دکھانے کے لئے صرف دعوت کے لئے علماء نے کچھ جائز نہیں کھائی اور اس لئے کے دین باقی ہے دلیل کیا نہیں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی زمان بولتے تھے صرف صحیحہ کی روایت ہے کہ جب جہودی آدمی تو عبرانی سوریانی بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زیدنا سابط کو بلایا اور بہا انی لا آمنہم علی کتابین تعلم کتاب اليہود فانی لا آمنہم علی کتابین یہ زمان سوریانی اور عبرانی سیکھو مجھے نہیں بتا کہ میں بہت کو یہ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور سٹیک پیش بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو اسلام کی نکھنی شکل پیش کرتے ہیں سیدنا زیدنا صاحبہ جو کاتبی نے فہنی میں سے ہم کو حکم جب دیا تو وہ کہہ مہیں ہے تعالی اللہ تو آپ ہم سے دعاشہ و یوم میں میں نے پتہ در میں عبرانی سوریانی کے سارے قوائد و حصول یاد کرتے ہیں پھر وہ جب نہیں کچھ سر کا پیغام یہودیہ کو جاتا تو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اللہ کے سور کو بتاتے اور آر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ یہودیہ کو عبرانی اور سوریانی مجھے آنے ہیں اس سے یہ پتہ چکتا ہے علماء نے پہلے ایک نہیں منتعددگار اس پر دلائل کا تبادہ کیا خصوصاً سعودیہ کے اندر تمام مساجد میں خطوے دیئے اور لوگوں کو میٹری پر بیٹھ دیا کہ اگر آپ اس پیدان میں نہیں آئے گی تو آپ سب کی اولادیں اسی آئیوں میں بہت جائیں گی کیونکہ یہ فتنہ بھیل چکا ہے اس لیے قناتری فجر الاسلامی شیخ شویر نے شروع کیا اس لیے قناتری فجر الاسلامی بڑے بڑے علماء نے شروع کیا شیخ صالح البرجد نے اور پھر عمر تمام خطوہ اس کا اطلبہ بنایا گیا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تعلیمات ہیں لیکن اس کا فرد بکسر نہیں ہے کہ ہم اس دعوت کے میدان کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں مزارے کا لعظم پہ گیا ہم تو وہاں کے پر چلا رہی ہیں آج میں وہاں کھیل رہا ہم تو آگے پر چلا رہی ہیں اس کی گھوٹ جائے پھر بھی علماء نے نہیں دی اور ایسے آپ جو کہ سلفی لوگ ہیں تو سلفی سلفیاں نہیں لگیا ہم اس کا احساس ہے کہ سفر کر کے آئے ہیں صبح سے پہلے گا سفر کے بعد ہاں کو بھی نہیں ملتا بہتروس کا مستصرہ شروع چکر رہی تک جاری ہے شبہ مستصرہ بھی جاتے ہیں بہتر میں دراصل کمیٹی کا جو دوسرا مقصر میں نے نشروع میں بیان کیا کہ علماء سے محطمت نے احراب اور ہماری مذہب کے علامیہ کے مذہب تو ہی ہاں ہم نے بیٹکی نے عمومی آئے ہیں ہمارے امام سامیہ مذہب نے کوئی سے محطمت کے احراب میں بھی اس تقلیف کے لیے ایک سلسلہ ہے اس کے لیے بس چند میٹوں کے لیے ہم ہمارے مذہب خطیم ہیں ہمارے مذہب خطیم ہیں ہمارے مذہب خطیم ہیں اللہ عبداللہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وآبیز اللہ چند ملکوں میں تشکل کر رہے ہیں ان کی ایک جگہ آج مزار سے ہی ہماری مذہب کے بس ناستے میں پہنچے ہیں تو ہم یہ جائے کہ ہمارے مہمان خصوصی وہ بھی ہم نے امتحاد کی محطت کا احضار کرے باقی جو مذہب کاملہ ہم نے احضار دی تو اس لیے اتما پہ میرے اللہ عبداللہ عبداللہ راضی ہوں بھائی اور کوئی سوا کوئی کچھ کرنا چاہئے وہ کیسے موکہ کچھ ہوتے ہیں پڑی جی تک جہاں گیا مائٹ سے ہی ہے مائٹ کچھ ہے ساپی آپ موسیقی 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 حضیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانتا ہے کہ قیامت میں اللہ جلال اس کی تحجات کو غلم کرے تو اس کو چاہیئے کبنی نعمہ عمال میں زیادہ سے زیادہ استقبار کرنے قل تستقلو ربکم انہو کامل افارا یو سوی السلام علیکم ادھارا ویبدلکم بی اموالک ودلین ویجعال لکم جنات ویجعال لکم منہار استقبار کرنے سے اللہ دنام کو معاف کرتے ہیں موسیقی بات بات جی بساتے ہیں بات بات کمالک بناتے ہیں نہرے جانے کرتے ہیں اور بات دولت میں فرابانی عطا کرتے ہیں اور اولاد سے نواز دیں اگر قوات میں کمی ہو انسان کمزور ہے بائی جسمانی یا روحانی ایک کسی بھی چیز میں تو اللہ سے قوات سے نواز دے لن لازم ون استغفار جعال اللہ لہو من کل ہم من خاجہ ومن کل درق مخرجہ ورزقہ من عیس لای احتسی جو قصہ سے اس سے افار کرتا ہے اگلا اس کی تنگیہ آسانیاں بنا دیتا ہے اور اس کے نام خوشیاں بنا دیتے ہیں اور جہاں اس سے کبھی گھمان نہیں ہوا وہاں سے اسے رزق آفنا فرمائے ہیں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 ڈاڑھی کے بارے میں سب سے پہلے یہ سب نشہ یہ معنی بات ہے ہر وہ بار جو چپڑے پہ بال ہوتے ہیں اور جو چپ پہ تھوڑی پہ بال ہوتے ہیں اور آف صل اللہ علیہ وسلم میں جو نقص استعمال کیے ہیں وہ چار بڑے لحسیں فَعْفُ اللِّحَانِ دَاڑھی کو موافر دو اَرْفُ اللِّحَانِ دَاڑھی کو لٹکاؤ اور آف صل اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائیا وَفِّرُ اللِّحَانِ دَاڑھی کے بارے میں موافر کرو وَكَانَ قَسَّرَ لِحْيَا قَرِي دَاڑھی تھی وہ کہنا کبیر اللِّحَانِ دَاڑھی تھی وہ کہنا عظیم اللِّحِانِ دَاڑھی تھی سیدنا عُسْفَان کی باہت بڑے لڑی تھی تو مواف کرنے کا منع تو یہ ہے کہ داڑھی کوئی چھیل سٹارٹ نہ کی جائے اور ایسے بھی آپ رمضان قریب ہیں وَعْفُ اللَّهُمَّ انَّ کَعَفُمُ انْ تَعْفُمُ وَنْ تَعْفُمُ وَعْفُمْ تو یہ سیوایت سے بھی ہم یہی جو ہے وہ معنی بیتے ہیں کہ اللہ ہمارے سارے غلام وَعْفُمْ 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 کَرْدِے آدھوں کی دُعْفِمْ ہی کرتے ہیں اور درسلی فعفو قبر پر وَعْفُمْ وَعْفُمْ کَوَعْفُمْ 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 جو علماء نے نقل کیا ہے فعفو اَيْ لَا تَتْعَوْرُونُ لَهُمْ اس کے ساتھ کوئی تعبوز نہ کرتے ہیں علماء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایہ سے استدلال لیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کانٹ شانٹ کرنی چاہیے امو بن حارون البلخی کی جامل درمزی کی روایت ہے جس کو تمام کے تمام محدشی نے طائم کہا ہے کہا نیت حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باللے لیے کرتے تھے تو روایہ طائم جتن ہے جس سے استدلال کرنا اجائز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی تھی ثابت ہے رہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں صحیح بخاری میں ہی روایتیں کہنائیں جا کرتے ہیں جب اعتقال کا معلہ نہیں دیا تھی جب بھی ہر جبہ کرتے ہیں تو اپنی مٹھی لیں گے اس کے ساتھ آئیت مکار دیا شاید وہ اس آئیت کے معنی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ذات کے بات پٹھانے کے ساتھ یہ بات پٹھانے لیکن خود ہی جو روایت کرتے ہیں خالف و مشرقین مشرقوں کی مخالفت کرو فاعفو اللہ رعیم کو معافی ہو قائدہ یہ ہے کہ جب رعیم پر اس کی بات کرے جو اس کی اپنے رائے ہو اور ایک بات اللہ کی رسول سے پیش کر رہا ہو تو اعتبار اس کا ہوگا کنسیلر وہ بات ہوتی جو اللہ کی رسول نہیں کیا صرف اسی طرح میں ہم کونیوں تک بزو کرتے ہیں لیکن سیدنا وہ ہے اتبایا کرتے ہیں یہ ان کی اپنی رائے تھی اس حدیث سے اس دلال لکھتے ہوئے کہ قیامت کے دن جو آزائے مصور نے چمک رہے ہوں گے تو صرف یہ ہی کہتے تھے کہ لیکن اس مہدی اپنی گرمی کرنا چاہتا ہے تو کندر تک بولیں لوگوں کے سامنے تو نہیں دھوتے تھے اکیبے جا ہوتے تو دھولیہ کرتے ہیں تو وہاں ہم کی روایے کے اعتبار ہوگا ہم کونیوں تکید ہوئے ہیں ہم کندر تک نہیں کریں جو رائے ہوتی ہے اس کے متقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانوں پر قرآن کرنا ہے تو عمیتی عم کی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے جو روایے تھے عورت کو کہا تھا کہ ایسے بات جو مردوں کی مشافع ہو یا ایسے بات جو تنگلید کا باعث و مانتر پر ہیں اس طرح اور گزائی کرنے کی گنجائز امام ابن حجد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایے بات کی ہے عمیتی عم کی لئے اس تکیلیف کو دو کرو تو ڈاڑی کو نہ تکیلیف کہنا جائز ہے اور نہ ہی یہ تکیلیف ہے یہ تو راقت ہے اور یہ سنت ہے ہاں کوئی ایسے بات جو انسان کی آنکھوں بھی بھی پرویم کر رہے ہیں نیاز کے باتے میں تو اس کو زائد کرنے میں باتے ہیں باتے ہیں باتے ہیں سب سے پہتے ہیں تو اپنی بھی کی بات کہنا چاہوں گا کہ احمدلڈا بہت ہی لئے اچھا ماہول ہے اور ایک اچھی پیلے جو رہنا ہو رہی ہے احمدلڈا سینلکل میں بیٹھنے اور میرے اکتا ہاتھ اپنے بہت سکارے چل گیا تھا جب ہم مجھے پس پنس تک احمدلڈا ہم نے انہیں کے ساتھ مجام پر پہنچنے ہیں کہ احمدلڈا احمدلڈا جو جس لائن میں آئے ہیں وہ انکیتا تھے کہ انکیتا تھے بلنا تو ہم آج کار جو مہاول ہے کہ ہر بچہ ہر شکر ہر ایلہ کے گیتری میں ہیں اور مہاول میں ہیں تو یہ انہیں کی تابعش ہے کہ جتنے دورپ ان کے بیٹھے ہیں یہ انہیں کی مہنگ میں انکیتا ہے اور دھتا یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ سرسے مہدرہ جو احمدلڈا جو ہم چاہتا تھے کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہمارے دنیاں ہیں تو سوال کی بات ہو رہی تھی تو سوال کچھ اس طرح ہے کہ آج کار بہت سارے حکومتا جو شیعہ حساب وہ اپنا کو سہید کرتے ہیں ایک بہت سارے جو بہت سارے اپنا کو سہید کرتے ہیں تو اتنا یہ آرہا ہے کہ ہم کچھ ہمارے ہاں انسٹرلپ ہے کہ ہم جو کچھ معاملات ہوتے ہیں جو تو اس کے ساتھ بندہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کو سہید کرتے ہیں تو وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں مہتے ہوتے ہیں وہ سہید نہیں رکھتے ہیں تو ان میں ایک شرط ایسا بھی آئی ہے وہ مفتی ہے ہے ایک دیور لیکن وہ مفتی ہے وہ اپنا کو سید کہتا ہے تو ہم اس کو دلات پر میں سے دے 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 تو وہ کہلے ہیں مجھ تلاتی رکھتی کہ میں سید ہوں تو مجھ پر آسکار کریں آوا دیں تو یہ ایک معلوقت نہیں سید ہے آج کل ہر کو یہ کہہ رہا ہے یہ سید واقع میں سید بھی ہیں اور ایتے افلاق کو ہوتاک میں سے ہوتے دیں یا اکاری میں سے دیں حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ حوال سید اللہ حضر جلال سید اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کل ہر ہر جنہ سید قادر کی ساری اولاد سید ہیں وہاں رجل سید بیٹی اہل بیٹی مرد جو ہے اپنے گھر تسر دائج ہے اور موقع تو سیدت بیٹی زوجی ہے اور عورت جو ہے اپنے ایک خامل کی گھر کی سیدہ ہے یہ صحیح جامعے کی طور پر آئے ہیں تو اللہ حضر جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک پیغام دیکھ رہا ہے مَنِنْتَمَا إِلَىٰ غَيْرِ عَوَانِي مَنِنْتَمَا إِلَىٰ غَيْرِ عَوَانِي اَوْ إِلَىٰ غَيْرِ عَوَانِي فَعَلَيْهِ لَعْمَتُ اللَّهِ وَالْبَلَاکِتِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ جب اپنے باپ کی طرف رسطت نہیں کرتا کسی اور کی طرف رسطت کرتا ہے جب اپنے خاندار کی طرف رسطت نہیں کرتا کسی اور طرف رسطت کرتا ہے اس طرح اللہ کی بھی لانت ہے فرشت و قبیر پوری قائلات کی لانت ہے اللہ تو خواہ کی سید ہو جس کے پاس کہ پروف ہے وہ سید ہے تو اس کے لئے ذکاة دینا چاہز نہیں ہے لیکن آج کل کے مارکیت میں یہ سید ہے وہ سید ہونے کی دعائی دے کے ذکاة دیتے ہیں اور بلکہ تو ان سے کہا جائے کہ اللہ کے حصول لکھتا ہے کہ اَلْيَدُ الْيُبْنَا خَيْرُ بِنَ الْيَدِ السُّبْلَى اَوْپَرَ وَالْحَادِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرُ بِنَ الْيَدِ السُّبْلَى اَوْپَرَ وَالْحَادِ نیچے وَالْحَادِ سے بہتر ہے تو آپ ایسا جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک کہ آپ ایسے رکھ کے نیچے کر لیں کہ اوپر سے اٹھا لوں کہ کوئی بس ہے اوپر ہاتھ ہی کر رہا ہے ایک تو غلط بیانی نہیں ہونے چاہیے اور ایک اس طرح غلط واقعی سید ہے تو پھر اس کی خدمت کرنے میں توحرج کھولی لیکن ذکاة تم کے لئے جاہز دیکھیں تیسی بات یہ ہے کہ یہ ایک گھیل بن گیا ہے کہ ہم سمیں گے شاید فلان خاندہ نلشاہ ہے فلان مراہ ہے تو خود سے ہی دو چار در کے بات کو ڈینسن میں جیسے اہدے بندے جاتے ہیں اس طرح یہ خاندانی سلسلے بھی بندے جاتے ہیں یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے آج کل تو حالت یہ بنی ہوئی ہے تو لائن میں کھڑے لوگ تھے ایک شخص آگی بڑا ہو کہتا ہے کہ پیچھے اگلوں میں سید ہو پیچھے سیواز نہیں جانے جو واقعی سید کہ آپ کو کیسے پتا چاہتا ہے کہ پیچھے اگلوں میں مجھے پتا ہے سید ہے آپ جانے پیچھے تو اگر ایسی کبھی ہے تو پھر آپ کی سابنی ہے اس کو کیا پتا کہ ذکات کے مسائل کیا ہے اس کو کیا پتا کہ میرے اوپر ذمہ جائے کیا ہے آپ تو جو سید ہیں جو آلِ رسول ہیں تو آپ کی عزت کرنے کا اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ سید جو ہے جو اللہ کے رسول کی آل وغاد ہے جب تک تو دروت بھی پٹتے ہیں Bارitوں کا معانچ نہیں ہوتی تو دروت کا معلہ کیا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآمد وآلہ 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 آل علی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آل علی وآلہ .. موسیقی 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 ذات یہ 것에도 خل 걸 دون ہو پلفزد دانے صدر اتظار خوانہ ان سے اقدام نہیں تشرید ہے پلفزد دانے صدر اتظار خوانہ اپنے رسول واحد سے اور ہماری کمیٹی کی خاص ساتھی ہے یعنی کہ کمیٹی ساتھ بہت اچھا کاؤں بھی رہتا ہے اس ماملے میں کٹنگ سہودہ دالتے ہیں جلیل رہے ہیں یا مجھے دل میں اس مجھے دل کو بھی نصیب رہے ہیں آج کا تکانہ کیونکٹہ سکتہ بہت میں مجھتا تھا ہماری کنسیب دیر جو ہر دل کی تکانہ کی ضرورت ہیں آج CSH صاحب ان سے میں بلادار سکتوں میں کی وہ تشریف آئے اور وہ اپنے ہاتھوں سے پڑھائے ہمارے تکانہ کو سکتے ہیں جو جلسے آتا کے ماملہ دیر ساتھ آج سکتے ہیں ان کو یہ حضرت سے کٹا ہے تو نکل جائیں گے آپ کو آپ 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 میں شہدہ محمدل کے ساتھ میں اپنے دو اور چیز جو ہمارے مذہب کے حبیب عبداللتر شیخ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیار تک کیے انشاءاللہ ہی میں اس موقعے پہ ہم انہیں دے دیں انشاءاللہ تو میرے خیال بخلی سکتہ سکھے اور کھانا بھی تب تک ہوں گھنے کیوں گی یا نہیں گی صحابہ اللہ علیہ وسلم کے حمدی کا نشد اللہ رکھا ہے ہمارے کھانے دیں انشاءاللہ ہمارے کھنے دیں انشاءاللہ